اشہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکول ہے کہ جس چک سے علم کے مطالق سوال کیا جائے اور وہ جان بوجھ کر چھپائے تو قیامت کے دن آتش جہنم اس چھپانے والے کے موپر چڑھائی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دروازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے پوچھا اے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارا خدا سوتا بھی ہے آپ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اللہ سے ہم کلامی کے وقت پوچھی اللہ نے حکم دیا کہ ایک رات نہ سونا چنانچہ آپ نہ سوئے پھر ایک فرشتہ بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دو شیشی کی بوتلیں دے آؤ اور کہو کہ رات میں انہیں تھامے رکھے ایسا نہ ہو کہ بوتلیں ٹوٹ جائیں حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چند ضبط کیا لیکن آخر نیند گالب آ ہی گئی اور بوتلیں ٹوٹ گئی اس وقت اللہ نے خطاب کیا کہ اے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سے نیند میں دو بوتلوں کی حفاظت نہ ہو سکی اور اگر میں سو جاؤں تو سارے عالم کی نگداشت کون کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ قیامت کے دن کس شخص ہو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جسے نبی کو قتل کیا ہو